موسیقی ہم سب جانتے ہیں یہ غزل کتنی مشہور ہے مقبول ہے ان غزلوں میں شامل ہے جسے پوری دنیا میں سنا جاتا ہے محسوس کیا جاتا ہے دوستوں شکیل بدعیونی صاحب نے لکھی ہے آپ کو تو معلوم ہی ہے اور اسے میاری کر دیا سب سے پہلے گایا اختری بھائی فیض آبادی جنہیں ہم جانتے ہیں بیگم اختر صاحبہ کے نام سے یہ غزل آپ نے کئی بار سنی ہوگی اور آج بھی سنتے ہوں گے بعد میں پھر کئی لوگوں نے اسے گایا بیگم اختر نے گایا کئی لوگوں نے گایا اور شکل سامنے یہ لکھی ہے بیگم اختر لازمی سی بات ہے فیض آباد میں پیدا ہوئی اور پھر 1974 میں اس دنیا سے چلی گئی وہ ایکٹریس بھی رہی لیکن مولتہ وہ غزل سنگر تھی اور انہوں نے غزل کو بلندیوں پر پہنچا دیا ایسا بھی وقت آیا کہ شادی کے بعد ان کے شوہر نے بند کر دیا تھا کہ آپ نہیں گا سکتی تو وہ بیمار ہو گئی اور پاس سال بعد پھر سے گایا اور آخری ساس تک گاتی رہی یہاں تک کہ جب وہ اس دنیا سے گئی تو بھی کونسٹ ہی کر رہی تھی وہ احمد آباد میں خیر اب بات کرتے ہیں شکل صاحب کی شکل صاحب کے بارے میں ہم جانتے ہیں تین اگست انیس سو سولہ کو پیدا ہوئے بدائیوں میں پھر علیگر میں تعلیم لی اور نوشات صاحب کے ساتھ کیسا سلسلہ رہا ان کا ایک سی بڑھ کر ایک فلم ہے بیجو باورا کو کون گھن سکتا ہے میرے محبوب مدر انڈیا اور بھی روی صاحب کے ساتھ کام کیا دو بدن کی غزلیں حیمد کمار کے ساتھ سب کے ساتھ اور شکل صاحب بھی انیس سو ستر میں چلے گئے اور نائنٹین سیونٹی فور میں بیگم اختر صاحبہ اس دنیا سے چلے گئے دنیا کے رکھ والے سن درد ہم درد کا افسانہ دنیا کو سنا اب پیار کیا تو درنا کیا پیار کیا پوئی ہوئے ہم جن کے لیے برباد وہ ہم کو چاہتے ہیں گاڑی والے گاڑی جیرے ہانک رے گاڑی والے گئی میرے پیار کی نگری اب تو نی دل ہمیں محبت کی ایک آگ لگا دیں آج کہیں گے جبا پسانہ جان بھی لے لے جان اب ان دونوں کے ذکر اس لیے کر رہا ہے کیونکہ یہ جو غزل ہے اے محبت تیرے انجام پر رونا آیا صاحب اس کی داستان بڑی الگ ہے اس طرح سے یہ غزل آئی تو شکیل صاحب ان دنوں نئے نئے تھے مومبے میں جب وہ آئے تھے تو کوشش کر رہے تھے لکھتے تھے پہلے تو وہ عدوی شاعر تھے فلموں میں انہوں نے گیت لکھے اور جو گیت اور غزلے لکھیں وہ بھی میاری تھی عدوی تھی اسی وجہ سے اس دور کے جو گیت رہے وہ پھر مقبول ہوئے اب سب ہوا یوں کی بیگم اختر ایک دن جا رہی تھیں بومبے ویٹی سٹیشن سے ٹرین پکڑ کر لکھنو پروگرام تھا ان کا تو ان کے پاس ٹرین جب کھڑی تھی اسٹیشن پر تو ایک صاحب پہنچے ینگ بلکل شاکیل صاحب شاکیل بدائیوں نہیں شاعر اسٹرگل کر رہے تھے اور ٹرین جارہی ہی والی تھی انہوں نے آدھا برس کیا بیگم اختر کو کہ آدھا عرضے بیگم صاحبہ اور ٹرین چلنے ہی والی تھی اور انہوں نے ایک کاغذ دے دیا اس میں غزل لکھی ہوئی تھی مول کے اور بیگم اختر نے اسے رکھ لیا اور ٹرین چل دی انہوں نے اپنے بٹرے میں اسے رکھ لیا اور شاکیل صاحب آ گئے اپنے بلی پرانی بات ہے جب شاکیل صاحب کافی ینگ تھے اور بیگم اختر اپنے اروج پر تھی اس کے بعد بیگم اختر چلتی رہی سفر میں صبح جب ٹرین رکی تو بھوپال آ چکا تھا بھوپال اسٹیشن پر چائے وغیرہ بھی اور انہوں نے سوچا ہے ادھا بٹرے میں دیکھوں گی شاکیل میں نے کیا دیا جب اس پرچے کو کھولا تو اس میں غزل لکھی ہوئی تھی اے محبت تیرے انجام پر رونا آیا پہلی دفعہ یہ کہیں نہیں آئی تھی جب شاکیل صاحب نے دی تو بیگم کو غزل پسند آئی اور لکھنو سازندے پر ساتھ رہتے تھے لکھنو پہنچتے پہنچتے انہوں نے دھن تیار کر لی اس غزل کی کہ انہوں نے بھڑی پسند آئی لازمی سی بات ہے وہ جاگتی تھی کہ کس میار کا یہ کلام ہے اور لکھنو میں انہوں نے آل انڈیا ریڈیو میں جب ان کا پرفومنس ہونا تھا تو یہی غزل اس کی وہ دھن تو تیار کری چکی تھی اسی غزل کو پہلی بار دوستوں پیش کیا پبلی کے سامنے عوام کے سامنے اے محبت تیرے انجام پر رونا آیا اور جب پوری غزل پیش کر دی تو آخری میں مقتے میں شاکیل صاحب کا نام آیا جو میں نے شروع میں پڑھا تھا ذکر والا جو شیر ہے تو جب شاکیل کا نام آیا تو لوگوں کو یہ پتا چلا کہ یہ کوئی شاکیل ہیں پھر بعد میں لوگوں کو پتا چل گیا کہ شاکیل بدعیونی کی یہ غزل ہے جو بیگم اختر نے جیسے آواز دی تو وہ مقبول ہو گئی اور دوستوں تب سے لے کے آج تک شاکیل صاحب کے فلمی گیت تو الگی ہیں وہ بھی بہت میاری ہیں عدوی ہیں بڑے مشہور ہیں چاہے مغلعظم کے ہوں بیجو باورا کے ہوں میں نے آپ سے ذکر کیا نوشا صاحب کے ساتھ خاص طور سے اور بھی لیکن اس غزل نے اور بھی غزلیں ان کی ہیں لیکن اس غزل نے جو مقام حاصل کیا یہ ان غزلوں میں شامل ہو گئی جو پاچھے غزلیں ہمارے زبان پر آ جاتی ہیں جی ہاں پاچھے جو ہم سنتے ہیں اور ہر محفل میں جاتے ہیں کوئی غزل سنگر جتنے بھی ہوئے ہیں ان سے ہم فرمائش کرتے ہیں کہ یہ غزل صاحب ہمیں ضرور سنا دی اس میں اس غزل کا شما رہتا ہے محبت تیرے انجام پر رونا آیا اور بھی ہے مجھ سے پہلی سی محبت میرے محبوب نہ مان تم اپنا رنج و غم اور بھی لیکن یہ غزل شامل رہتی ہے اس میں کئی شاعروں کے کلامیں مرزا غالب صاحب کہیں تقی میر کہیں اور بعد کے فیضہ متفیس کہیں اس میں شقیل صاحب کی یہ غزل ایسی شامل ہوئی اے محبت کے رنجام پر رونا آیا جو آج تک پوری دنیا میں ہم کہیں بھی جائیں کوئی بھی غزل سنگر کہیں جاتا ہے تو اس غزل کے بینہ اس کی محفل دوستوں مکمل نہیں ہوتی اس کا کریڈٹ جاتا ہے شقیل بدائیونی صاحب کو اور بیگم اختر جی کو بعد میں پھر کئی لوگوں نے گایا لیکن مشہور یہ بیگم اختر کے نام ہی سے ہے اور لازمی سے بات ہے جیسا انہوں نے گایا شاید یقیناً شاید کہ کوئی نہیں پھر گا پایا اس کو تو یہ میں نے آپ کو قصہ اس لیے سنایا کہ عام طور پر شقیل صاحب کی یہ غزل تو ہم سب جانتے ہیں لیکن کس طرح سے یہ بنی کیسے یہ وجود میں آئی ان کے گیتوں سے ہم واقف ہیں پھر مجھے نر کسی آنکھوں کا سہا مری دنیا میں آخر دل کو سمجھا اپنی آزادی کو ہم ہرگز مٹا سکتے نہیں گجب بھرو راما جلم بھرو رے دو ہر سو تجھ کا میری عمر کی پہلی وہ گھڑی دیری کامتی ہے منزل کہی دی محبت ہو گئی جن کو وہ دیوان سر ٹکا سکتے ہیں لیکن سر جھکا سکتے نہیں مستی ہے جسم پیار کی تم اور جو باتیں ان کے بارے میں آتی ہیں مشہور ہیں شاکیل صاحب اور بیگا وقتر لیکن یہ غزل کس طرح سے بنی اور کس طرح سے اس نے اوچائیوں کو چھوا یہ ایک ہی غزل نے کیونکہ نو ڈاؤٹ شاکیل صاحب عدوی دنیا میں بھی دخل رکھتے تھے بعد میں فلم ہی دنیا میں گئے تو دونوں ہی جگہ ان کی عزت برابر تھی چاہے وہ علم ہو یا فلم لیکن کئی اور بھی غزل ہیں لیکن اس ایک غزل نے جیسے مغلعظم نے کیعاصف کو عمر کر دی اس ایک غزل نے شاکیل صاحب کو دوستوں آج بھی زندہ رکھا ہوا ہے اب بیگا مختر کے تو کہنی کیا تو یہ ایک قصہ آپ کے لیے لے کر آیا تھا جس میں ہم نے آج یاد کیا شاکیل بدعیونی صاحب کو اب یہ دونوں ہمارے بیچ میں نہیں ہیں لیکن ان کا کام ہمارے ساتھ ہے جو ہمیں بیج بیچ میں جب ہم اداس ہوتے ہیں پرشان ہوتے ہیں تو ہمیں سکون دیتا ہے یہ آج کی پیشکش تھی آپ ہمیں کمنٹس کر کے بتائیے کس پر آپ کاریکرام سننا یا دیکھنا پسند کریں گے پھر ملاقاتوں کی کہاں یہیں فلمی فراز چینل پر اگلے کاریکرام تک کے لیے ہمیں اجازت دیجئے نمسکار خدا حافظ موسیقی